نیٹ کا اگزام ہونے والا ہے شاید 11 آگست کو نیٹ کا اگزام ہو رہا ہے اس کے لیے ان نے بچوں کے سینٹرز جو ہے وہ آوٹسائیڈ سٹیٹس رکھے ہر ایک سٹیٹس سے اس طرح کی شکایت آ رہی ہے اسی طرح سے جو کشمیر سے بھی بچے کہہ رہے ہیں کیونکہ سینٹرز جو ہے آوٹسائیڈ سٹیٹ رکھے گئے ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر رکھے گئے تو ان کے لیے اتنی شورٹ نوٹس میں لوجسٹکس وغیرہ وہ ٹریول کرنا لگ بگ ناممکن ہوگا تو میں آپ کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سینٹرز جو ہے اگزامنیشن کے لیے یا نیٹ کے ٹیسٹ کے لیے وہ اپنی سٹیٹس میں رکھے جائے سٹوڈنٹس کے لیے دوسرا یہ کہ کشمیر میں جو کشمیر میں جو اکیڈیمک یئر انہوں نے چینج کیا اپنی منمرضی سے چینج کیا جمعہ میں تو مارچ کا اکیڈیمک یئر جو مارچ سے شروع ہوتا ہے کشمیر ویلی میں ویدر کے لحاظ سے ہماری جو اینویل ویکیشن ہوتی ہے وہ وینٹر ویکیشن ہوتی ہے اور ہمارا اکیڈیمک یئر جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے امیجیٹ بعد ہی ہمارا یئرلی ویکیشن شروع ہو جاتا ہے تو جو ویکیشن کا جو پرپس ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے کیونکہ ہمارے وینٹرز پرولانگڈ ہوتے ہماری سمہ ویکیشن نہیں ہوتی ہے ہماری yearly vacation جو ہے وہ winter vacation ہوتی ہے انہوں نے academic year جو change کیا جو مارچ میں لایا اس سے ایک تو vacations کا جو concept ہے وہ بھی ختم ہوا وہ purpose of نہیں ہوتا ہے دوسرا بچوں پہ جو ہے وہ double efforts کا جو ہے ان پہ load پڑتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہاں کے climate کو وہاں کی geography کو نظر میں رکھتے ہوئے academic year کو change کرے as it was earlier ہر چیز میں ایک نشان ایک ملک وغیرہ یہ لانا unreasonable چیزیں لانا صحیح نہیں ہوتا ہے contractual lectures جو ہے ہمارے ریاست میں ان کے حوالے سے کوئی clear cut scheme لائی جائے clear cut road لائی جائے وہ اور age ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جو پی ایش ڈی holders ہیں scholars ہیں ہمارے وہ contractual basis پہ کام کر رہے ہیں ریاست جمہ کشمیر میں ابھی تک ان کے لیے ان کو regularize کرنے کے لیے ابھی تک نہ کوئی scheme ہے نہ کوئی policy ہے ان کے لیے کوئی policy لائے جائے اور age ہو رہے ہیں بہت سارے اور age ہو چکے ان کی services کو regularize کیا جائے اور اس حوالے سے کام کیا جائے اسی طرح سے minorities کے حوالے سے جو ابھی بات ہوئی یہاں پہ جو scholarships تھی fellowships تھی جو یہاں پہ support اور aid ملا کرتا تھا وہ یا تو بند کیا گیا ہے یا 90% کے tune تک 90% کے حد تک وہ جو فنڈنگ کم کی گئی ہے دس scheme ایسی ہے جسے minorities پورے ملک میں فائدہ اٹھاتی تھی ان schemeوں کو چاہے وہ مولانا آزاد scholarship ہو جائے وہ ہماری اسی طرح سے دوسری schemes ہے پڑو پردیش بیگم حضرت محل نیشنل سکولر scheme نیا سویرہ نیا اوڈان scheme سپیم scheme جو تھی ہماری پردہ منتری جنوی کاس کاریہ کرم جو تھا ہمارا یا تو یہ بند کر دی گئی ہے یا 90% کی tune تک ان کی فنڈنگ کم کر دی گئی ہے یہ minorities کے ساتھ زیادتی ہے یہ چاہتے کہ minorities نہ پڑے ان کی اچکشن کے حوالے سے یہ ایک جنگ لنڈا چاہتے ہیں minorities کے ساتھ جو سراسر نائنصافی ہے میں آپ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس policy سے باز آئے جو minorities پیچھے رہ چکی ہے ان کو education میں support کیا جائے funding کی جائے ان کا ہاتھ پگڑا جائے تک کہ وہ آئے اس ملک میں contribution کرے اور پڑھ لکھ کے اپنے صحیح مقام تک پہنچے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ وقت دینے کے لیے میڈام spokes chairperson thank you so much ماننے صدر سری ستیس گوتم جی ماننے صدر ستیس گوتم جی